السلام علیکم قائز ویلکم بیک آج ہم بات کریں گے میچنگ گیم سٹیج نمبر ففٹین کی تو اس میں دوستو باقی سٹیج تو میں نے لگایا لیکن آپ لوگوں نے ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جیسا میرے کارڈ ہیں ویسے آپ کے کارڈ نہیں ہو سکتے آپ کے کارڈس ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح میری پوزیشن میں مطلب کوئی کراس میں کارڈس پر ہیں تو آپ کے بھی ہو سکتے ہیں وہاں کراس میں ہی کارڈس ہوں لیکن کوئی اور کارڈس ہوں تو یہ بھی ہو سکتے کہ کارڈس بھی ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں اور پوزیشن بھی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے ابھی تو ہے یہ ایونٹ جونس ہے وہ آپ کا جولائی کے نو تک ہے اور آج ہمارا چر جی آج کیا ہے ہاں آج جمعہ کا دن ہے اور جون فورٹین ہے اور آج ہم تو یعنی کہ ایک ماہ پہلے ہی اس ایونٹ کو کمپلیٹ کر لیں گے آج ہی کر لیں گے کیونکہ ہمارے پاس بتیس چانس ہیں اور اس کو ہم یوز کر کے اس کو ایزیلی کمپلیٹ کر لیں گے تو اب جائیں گے ہم چیلنج پہ تو دوستو آپ انہوں نے دیکھیں یہاں پہ آٹھ کارڈ کر دی ہیں آٹھ اور آٹھ سولہ تو اب ہمیں چاہیے جی بتیس ہی چانس چاہیے اگر تو ہم بینا کسی گلتی کے کرتے ہیں تو ہمیں کم از کم بتیس کارڈ لگیں گے اگر تو ہم کوئی گلتی کر دیتے ہیں مسمیچ کر دیتے ہیں کارڈ کو تو پھر ہمارے کل پہ بات چلی جائے گی اور اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سوپر فلپ بھی ہے اب سوپر فلپ کا مجھے نہیں پتا اگر میں یہاں سے سوپر فلپ یوز کروں گا تو دونوں کارڈ اوپن ہو جائیں گے یا نہیں تو اس لیے میں رسک نہیں لوں گا آپ لوگوں نے رسک لینے تو آپ لوگ لے سکتے ہیں جو یوٹیوب پہ جنہوں نے ویڈیو نہیں لگانی وہ لوگ رسک لے سکتے ہیں اس سٹیج پہ کیونکہ اس نے بعد میں زائع ہی ہو جانا ہے لیکن میں ایسا کروں گا کہ میں سب سے پہلے ایک کارڈ کو اوپن کروں گا اب میں سوپر فلپ کو یوز کروں گا تاکہ اگر ایک کارڈ اس کے ساتھ میچ کرنے کے لیے نکالنا ہے یا دو کارڈ نکالنا ہے تو ہمیں یہاں سے اس کا اندازہ ہو جائے گا تو یہ آپ کو کہہ رہے ہیں سوپر فلپ کیا کرے گا دو میچنگ کارڈ کو یوز کر لے گا تو ہم نے ایک اپنا چانس ضائع کر دیا تو چلے کوئی بات نہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو یوز کر لیتے ہیں تو ویسے اگر ہم اس کو ویسے بھی یوز کر لیتے ہیں تو وہ ایسا کرتا کہ ہمارے دونوں کارڈ کو اوپن کر دیتا کیونکہ نیچے لکھا آیا تھا تو میں نے آج سے پہلے اس پر کلک ہی نہیں کیا تو ایسے ہمارا ایک کلیر ہو گیا نیکس جاتے ہیں اوکے جی یہ باوہ جی آگے کوئی نیو کریکٹر آگے یہ ایڈ کارڈ کا نیو کریکٹر ہے اول سے الگ سے یہاں پہ آگے جی سیکنڈ پہ جی گرل آگی ہے اور یہاں پہ آگے جی ایک اور ریڈ کلر کے ڈریس آپ لوگ اس طرح کیا کریں کہ ڈریسز کو یاد کر لیے دیکھیں اب جس طرح بلیو میں بہت ہی زیادہ ہیں بندے باقی اس طرح آپ کو آسانی رہے گی اور یہ دیکھیں پھر دوبارہ بلیو کے بہت ہی زیادہ ہیں اوپر والا اوپن کیا تھا نہیں کیا تھا ہم نے چلو جی یہ تو ہو گیا ہمارا اب ایزی سین ہونے والا آگے کچھ نہ کچھ یہ یہاں نیچے تھا دیکھا اس طرح ہوتے ہیں اس طرح زیادہ تر کراس میں بھی آپ کے کافی زیادہ ٹوکنز ہوتے ہیں یہ دیکھیں اب ہمارے جنسے کمپلیٹ ہو گیا اور ہمارے باقی چیزیں جنسی ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل ہی ایزی سا سٹیج نیمبر ففٹین تھا آپ کے کارڈ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں ان کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ نیو ویڈیوز آرنے لگی ہے اور اس کو بھی دیکھئے گا اس میں بھی سپورٹ کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ